اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ پرگرام ہیل ازد بیس کلسٹن اور میں ہوں آپ کی اپنی شیف فریار روزانہ ہم ہوتے ہیں آپ کے ساتھ شام چھے سے ساتھ اور ہمارے پرگرام کی ریپیٹ ٹائمیں گے دوپہر ایک سے لے کر دو بجے تک یہ تو ہوئی کچھ بات سٹارٹنگ کی کچھ انٹرو کی لیکن باتیں تو بہت ساری ہیں ان بہت ساری باتوں میں آپ یقین کریں کہ اگر آپ لوگوں کو معاملہ ہو کچھ تحفہ تحائف دینے کا آپ لوگوں سے بات کرنے کا اور آپ لوگوں سے چٹ چیٹ کرنے کا اور جیسے آپ کو بھی سبری ہوتی ہے کہ ہم نے کال کرنی ہے اور بات کرنی ہے شف فرا سے ایسے ہی میرا بڑا دل ہوتا ہے کہ جی جس طرح آپ مجھ سے بات کرتے ہیں میں آپ سے کمیونیکیٹ کروں اور جب آپ سوال کا صحیح جواب دیں اور مجھے بتانا ہو کہ آج کے جو وینرز ہیں وہ کون ہیں آپ یقین کریں بچینی سے رات بھر نیند مجھے بھی نہیں آتی ہے بکہ آپ میرے بہت پیارے ویئرز ہیں میرا بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے آپ لوگوں سے بہت دوستی کا رشتہ ہے اور سب سے بڑھ کے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جی سب رشتوں سے اچھا جو رشتہ ہے وہ دوستی کا ہے بے غرز بے لاؤس جسے کہا جاتا ہے کہ جناب کے رات کو دو بجے فون آ جائے کہ چھے بجے اور چار بجے دوست ہمیشہ آپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے یا میرے اس دوست کو فون کر دینا یہ بڑے پیارے رشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے دوستیوں کو بڑا آمان بھی دیتے ہیں اور کچھ رشتے خون سے زیادہ بڑھ کے ہو جاتے ہیں خون کے رشتوں کی اپنی ایک importance ہے اس کو ہم بالکل deny نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن ایک دوستی کا رشتہ I always believe کہ دوستی سے اچھا رشتہ کوئی نہیں ہے تو آج کا جو ہم نے کل سوال کیا تھا کل کا ہمارا سوال کیا تھا کچھ ہمارا کچھ اس طرح کا سوال تھا کہ کچھ وائٹیمن سی سے مطالق ہم نے بات کی تھی کہ جی آلو میں وائٹیمن سی کی جو آپ لوگوں نے جواب دیا تھا وائٹیمن سی تو یہ صحیح جواب تھا اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں انٹی آکسیڈنٹس کی بات کی تھی کہ کون سا انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتا ہے تو آپ لوگوں نے بتایا تھا وائٹیمن سی اور میرے بہت سارے ویورز نے جواب دیا تھا وائٹیمن سی تو میں بھی لسٹ پڑھی رہی تھی آپ سب کی کل ہم سب بیٹھے بات کر رہے تھے ہمارے پاس مہرین تھی کراچی سے جنہوں نے بتایا تھا وائٹیمن سی ہے رابیاں ہیں عریشہ ہیں ارم ہیں اور فائزہ ہیں زرین ہیں عصال ہیں مریم ہیں اور ہما ہیں تو یہ سب میرے بڑے پیارے ویورز ہیں بہت پیاری میری دوستیں ہیں میری بہت پیاری بہنیں ہیں جو سے سب نے بہت صحیح جواب دیا وائٹیمن سی اس کا صحیح جواب تھا انٹی آکسیڈنٹس بارڈس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں آلو کی ہم نے اگر ہائر اس کی بات کی تھی سو وائٹیمن سی ہمارے پاس آ گیا تھا جواب اور آج وی نرکان ہے آج تو میں نے شروعاتی سے کرنی ہے مجھے اتنی کوئی میں ایکسائٹیڈ تھی نا میں آپ کو بتاؤں میں پروگرام بار پوچھ رہی تھی سلمان بھی بتائیں میں نے کتنی دیر ہے میں جلدی سے اناؤنس کر دوں سو ہماری آج کی بہت اچھی سی بہت پیاری سی وینر ہیں اتنے اچھے سے کوئی ٹائے کے بعد ہماری کون سی وینر ہیں وہ وینر بھی بتائیں گے لیکن یہ آ گیا ہے میرے پاس باکس اس میں سب کے نام موجود ہیں ہماری میری ساری دوستوں کے نام موجود ہیں اور یہ دیکھیں جی میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایک سلپ اٹھانی ہے اس کو مکس 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 کرنا ہے میں نے ان کی طرف یوں دیکھنا بھی نہیں ہے اور یہ دیکھتے ہیں کس کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے سو این ایکس کے سوال کے لیے این ایکس کے گفٹ ہیمپر کے لیے ابھی جو ہم نے لیکی ڈراؤ کیا ہے این ایکس جس نے سب کی زندگی آسان کر دیئے اور اتنی آزان کر دیئے کہ روزان ایک بڑے آسان سے جواب پہ آپ کو گفٹ ہیمپر بھی مل جاتا ہے کبھی سینڈوچ میکر ملتا ہے کبھی بلینڈرز ملتا ہے کون ہیں جناب کون ہیں میں دیکھوں کی میں پہلے دیکھوں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ہمارے پر ارے بھائی یہ تو میری بڑی پیاری سی کالر کا نام نکل آیا ہے ہما ہما ہے آپ کو بہت مبارک ہو این ایکس کی طرف سے جو سوال پوچھا گیا تھا کہ آلو میں کون سا انٹی آکسیڈنٹ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے آپ نے چکے سپٹ آئے تھا اب آئیٹیمیل سی آپ نے جواب دیا تھا اور لکی ڈراؤ کے زریعے اپکا این ایکس کی طرف سے نکل آیا ہے سو آپ کو بہت مبارک ہو انشاءاللہ یہ آپ کو ریلیور کر دیا جائے گا آگے چلتے ہیں پرگرام کی طرف کچھ بات کرتے ہیں ہم سکلسن سے مطالق بھی بات کریں گے کچھ ڈیفرنٹ کورسز کی بات کریں گے باتیں بہت ساری ہیں تو آج تھوڑا سا کام کرتے کرتے باتیں کر لیں کیونکہ دیکھیں جو تھوڑا سی لینڈی ریسیپی ہوتی ہے تو مجھے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ریسیپین کمپلیٹی رہنے چاہیے اور باتوں کا سلسلہ بھی منکتہ نہیں ہونا چاہیے تسکلسن نیشنل سٹر کلنری آرٹس جہاں آفر کرتا ہے آپ کو بہت ساری کورسز اس میں کلنری آرٹس کو اگر ہم آئیلیٹیڈلی بات کریں کلنری آرٹس شیف کریڈ ایک زمانہ تھا جی کہا جاتا تھا اچھا تو یوں بولو نا بورچن ہو یہ کہیں اس طرح کی پیلنگ سے میں آپ کو کیا بتاؤں اس وقت یہ ہوتا تھا بڑے ہیں آپ آرگیمنٹ نہیں کر سکتے آپ بحث نہیں کر سکتے مناسب نہیں لگتا کچھ رشتوں میں بہت رسپیکٹ کا الیمنٹ ہوتا ہے لیکن I always believe کہ کہنے والوں کو بھی ذرا سوچ لینا چاہیے کسی کی دلازاری تو نہیں ہو رہی ہے اگر چھوٹے مرداش کر رہے ہیں تب بڑوں کو بھی تھوڑا سا بڑکپن دکھانا چاہیے تو I always say جی جی پورچن بن رہی ہوں اگر کیا کہیں گے آپ there is no answer لیکن یہ اس فیلڈ نے جتنی ترقی کر لی ہے فوڈ پروڈکشن کی جتنی گروت ہو چکی ہے دنیا بھر کے کھانے مختلف انواع اقسام یہ جو ورڈ نہیں ابھی آگیا میرے کبھی زمان پہ نہیں آتا ہوں مختلف انواع اقسام کے جو کھانے ہیں اس کو بنانا اس کی بیلنس مینٹ اس کی فوڈ کیمیسٹری اگر لال مرچ ڈیل رہی ہے تو کونسی لال مرچ ایک بڑی جنرل سی بات ہے میں اپنے سٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہو کہ بیٹا ہم نے یہاں پہ رسیمے میں لکھا ہوا دیکھا لال مرچ تو کونسی لال مرچ پیسیوی لال مرچ دیگی لال مرچ پوٹیوی لال مرچ سراشا مرچ پیپریکا کونسی مرچ مطلب لال مرچ کے پاوڈر کی بات کریں تو ایک لسٹ ہے لال مرچ کے پاوڈر کی پھر اس میں ایک تیزی کے بھی ایلیمنٹس ہیں کہ کونسا اگر پیپریکا کھی کی بات کر لیں سموک پیپریکا ہے نارمل پیپریکا پاوڈر ہے پھر اس میں بھی آپ کے پاس ڈیفرنٹ کٹیگریز آ جاتی ہیں سو ایک بڑی لانگ ڈیبیٹ ہے لیکن اس کو اتنی آرام سے نہیں سمجھ میں آتی جناؤ یہ بات ہے اسکلز بیس ٹریننگ کو اتنا پیارا کوئی پیشا ہے اتنا اچھی کوئی چیز ہے کہ جب آپ اس میں آج آتے ہیں اسکلز بیس ٹریننگ لینے کے بعد کسی بھی پیشے میں کسی بھی پروفیشن میں تو کوئی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے لیکن جہاں زندگی میں ہم واقع کرتے ہیں آسانی کی زندگی کو آسان بنانے کی تو مشینری بھی تو بہت میچر کرتی ہے سو بھی آلویز بیلیف کہ مشینری ایسی ہو ایسی طریقے سے مینیج کریں تو کیوں نہ اپنے ہزبینڈ کی جو پاکٹ ہے اس پہ بھی زیادہ برڈر نہیں پڑنا چاہیے آئیدر ہزبینڈ ہی کیوں ہو سکتا ہے بھائی توفت ان برڈے پہ لاکے دے دیں اور بہت ممکن ہے کہ ابو لیا ہے مامو لیا ہے چاچا لیا ہے بطلق برڈیز ہوں یا اناگریشن آف ہوم ہوتا ہے نا مجھے تو آلویز لف کے جی کسی کے گھر جا رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز لے کے جائیں جو تھوڑی پروڈکٹیو ہو کروکری ہونی چاہیے کوئی مشینری ہونی چاہیے کوئی میں تو ہمیشہ میرا ہوتا ہے کبھی کسی کوئی سٹیمر ہو بلینڈر ہو چاپر ہو سو میرا تو ہمیشہ سیلیکشن آف مشینری اینکس ہوتا ہے لے جانے کے لیے بکاوز اتنا کوئی اکنامیکل بجیٹنگ میں آپ کا کام ہو جاتا ہے بہت پائیدار چیز مل رہے تو اسے زیادہ اور کیا چاہیے اور بڑے انہماک سے ہم منیزہ میری باتیں سن رہی ہیں سلام علیکم چیز سیاسی ہے تم نے بھی تو اپنی فرنڈ کے لیے لیا تھا جو سر بلینڈر اینکس کا بلکل میں نے اس کا انہوں نے گھر اینویٹ کروایا تھا تو پھر میں ان کے لیے ازوگیپ لکے گئی تھی تو ہاپیلی ایکسپٹ رہ لیا سلام علیکم چاہیے تو کسی کی کام بھی آئے گی اور وہ دوست خوش ہو گئی تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے جب جب یوز کریں گے اس کا کہتے ہیں دیماگ کا سہی وقت پر سہی سمال کیواتے نا کرکٹر ہوتا ہے چھوٹنا نہیں چاہیے بلکل اسی طرح ہمارا ہوتے ہیں کوئی بچیز بوائل ہو رہی ہے تو پتیلی سے باہر آنی نہیں چاہیے بلکل حقیقت ہاں جی ہاں جی استاد استاد ہوتا ہے استاد استاد ہوتا ہے ہاں جی اب بتاؤ رسیپیز بھی بتاؤ ہاں جی آج تو بہت پرمائش تھی گڑوالے چاول کی تو گڑوالے چاول برنے اور بیپ بریانی آج منیزہ ہمارے بنا رہی ہے گڑوالے چاول ہے منیزہ بلکل بیپ بریانی اے ہاں ابھی سی سوچ کی جو اے نا مو میں پانی آرہ ہے بولا کتنا وہ آدمیوں والی فیلنگ ہوتی ہے آدمیوں کو بیپ بریانی بہت پسند ہوتی ہے اہم ہی بول رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے تو فیمیلز کو دیکھا ہے ایم ایم بیپ لور میں بچیا کا گوشت ایم ایم بچیا کا گوشت ایم ایم بچیا کی بریانی میری فیوریٹ میں اس کے آگے چکن بریانی نہیں کاتی نو اگر چھے بچیا کی بریانی آگئی اور اس میں وہ چربی والا گوشت اور وہ چبنیا والا ایک جالMAND wala میٹ ہو محر است گھے 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 مکھان ہو اصلی گھے ہو بناسپتی گھی ہو اس کے لئے جنسی طرح پر تک ہے اگر آپ سے چاول نہیں سمبھلتے تو آپ گولڈن رائس یعنی کسی لہ چاول کے استعمال کر سکتے ہیں ادھروائز آپ اچھا لانگ گرین باسمتی رائس لیجئے اگر آپ اس کی لیندھ دیکھیں یہ چاول کے جو بڑھنے کا ایک میں آپ کو دکھاؤں سائز ہوتا ہے وہ بھی بہت میکت کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کھلا نہیں ہے منیزے یہ تھوڑا سا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھیں تو بہت پڑھتا ہے چیزوں کو آپ اس کو ہاتھ سے توڑ کے دیکھو ایسے نہیں سارے چاول ٹوچیں ٹوٹ رہی ٹوچیں ٹوٹ رہا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے یہ دیکھو بس دو سے تین منٹ میں ہو جائے گا تو ہمارے پاس پانس پر گرام چاول ہے جس کو آپ نے کم اس کم آدھا گھنٹہ بھگونا ہے اگر باسمتی ہے اگر یہ باسمتی نہیں ہے تو پھر آپ نے آدھا گھنٹے نہیں بھگونا ہے آپ نے بس اس کو ڈائریکٹ بنا دیں سوڑی سیلہ ہے تو دو گھنٹہ بھگونا ہے اور اگر بہت نیا چاول ہے تو پھر آپ نے پندرہ منٹ بھگونا ہے فوراں بنانے دو ٹیبل سپور میں نے یہاں گھی لیا ہے ٹھوڑا گھی میں ٹاپ پہ بھی ڈالوں گی سو آئیس ٹاپ ٹیا سب سے پہلے میں نے کیا کیا ادھر پانچے ہری الائچیاں گین ایڈٹ اس میں آپ نے ڈال دی ٹھیک ہو گیا الائچیاں تھوڑی سی براؤن ہوں گی اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ ناریل اور بادام جو ہیں اس کو چولین کر کے رکھے آج تو میرے سٹورنٹس نے بہت مجھے پرپریشن میں ہیلپ کیا جب یہ سارے سمان میرے پاس آیا تھا تو شیف کیا کرنے بتائیں آپ پرگرام کی آج رہے ہیں نا تیاری ہم پرپ کریں گے تو منیزہ تمہارے منیزہ کے ابھی اسسٹنٹ آگئے ہیں مجھے اسسٹ کرتی ہے منیزہ اور منیزہ کو اسسٹ کیا ان کے باقی فینلوز نے آپ لوگ کی دواؤں کا سلا ہے اور تھانک یوں لوگوں کو جنہوں نے میری ہیلپ کری آج مجھے نو نے ناریل کا آکیا ہے ساب کر کے سرنٹس نے پتہ پڑی ہے آج مجھے پرپریشن کر کے دی دعا بردار دعایں لے رہے ہیں شیف آپ کی وہ آہ یہ الحمدلیلا یہ بات ہے شیف کی دعاوں سے ہی تو ہم یہاں تک پہچھیں اب مہیند بھی ہے تب لوگ اپنا سارا کریڈٹ بجے دے دے تو اور نہ پھر مجھے اتنا جیب چا لگتا ہے یہ بیس تو زیار آپ نے کی نا ایک بات ہے ہاں ٹھیک ہے وہ بس لیکن مہیند بھی تو ہوتی ہے نا بیٹا اپنی مہیند بھی ہوتی ہے سو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ناریل کو نکال لیا تھوڑا سا گولڈن کر کے بیٹا سٹرینر ہونا چاہیے تھا نا یہ شیف ہے ہاں پٹ کے ہم اس سے اس کو ٹریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں نا یہ ساسات ٹریننگ تربیت چیزیں بیٹا اپنے کال لوں رائس اسے کرو تو سب چیزیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں یہ بریانی کے لئے چاول بوائل ہو رہے ہیں اس میں میں نے کچھ ایڈنی کیا ہے یہ پلین رائس ہیں ٹھیک ہے جی اچھے دیکھیں نا ریل ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے تھوڑا سا تھوڑے بادام ڈال رہی ہوں میں تھوڑے روگوں گی ٹھیک ہے جی آپ نے تھوڑے سے بادام ڈال دیئے تھوڑا کشمش ہے یہ یہ دیکھیں اس کو آپ نے سٹیل کیا یہاں پر اور ساتھ میں اس میں اٹ کرنے جاری ہوں گوڑ یہ میرے پاس تقریبا ایک پاو گوڑ ہے یہ آپ نے اٹ کیا ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں اس میں اٹ کرنے جاری ہوں ایک میالی براؤن شوڑ ہے اچھا جی ساتھ میں اس میں ہم اٹ کریں گے آپ چاہیں دوڑ شامل کر سکتے ہیں میں اس میں تقریبا ایک جو تھائی کا پانی شامل کر لیا یہ دیکھیں کرنا ہے مکس یہ دیکھیں یہ اس کو آپ نے ڈیزولف کر لے رہے ہیں یعنی کہ یہ اچھے سے ڈیزولف ہو جانا چاہیے اچھا دیکھیں میں نے یہ جس میں براؤن شکر ڈالی ہے بیسکلی یہ بھی شگر کین سے ہی بن رہی ہوتی ہے یہاں پر براؤن شکر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ گھڑ کے چاول کو کلر دینا بہت سارے لوگ چاول ہوا باتے ہوئے اس میں ٹی بیکس کا ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں سو ای اولویس سجیسٹ کے جی اس کو آپ تھوڑا سا براؤن شکر ڈال دینا سو دیکھت اس مچ بیٹر کہ اس کا جو کلر انہانسمنٹ ہے وہ بڑی پیاری سی آ جاتی ہے لک اٹ دیس اس لکسو یاں ٹھیک ہے جی یہاں دیکھیں یہ ہم نے بڑی پیارا سا روما ڈیویلپ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہم نے اس میٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ ہو گیا تھوڑا تھوڑا سا ہے ابھی سو یہ آنٹ سپوسٹو بھی کہ اس کو ہم ابھی چاول ڈالیں اچھا اس میں آپ نے ڈالنا ہے جیفل جویتری کا پاوڈر ایک چھٹھی یہ دیکھیں ایسی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں یہ بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں گھروں میں استعمال نہیں کر رہے ہوتے آپ نہیں ڈال رہے ہوتے بڑ یہ سپوسٹو بھی ایڈ ہونا چاہیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایرومیٹکس میں آتی ہیں یہ فلیور انہینسر ہیں یہ شاید دو کلو میں بھی ایک چھٹکی ہے اور ایک چھٹھائی چمچ ڈال رہی ہوتی ہیں اور آدھا کلو میں بھی ایک چھٹکی ڈال رہی ہوتی ہیں سا آپ ان کی جو سٹرنٹھ ہے یعنی کہ اس کے جو سٹرنٹھ کہیں گے اس کی جو اردو میں کیا بولیں گے اس کو کہ اس کا جو فلیورنگ ہے اس کا جو سٹرنگ ارومہ ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا سٹرنگ ہے اور ابھی بہت اچھا ارومہ یہاں پہ آ رہا ہے گڑ کا اور اس کا ایک چھٹکی دارچینی کا پاورڈ not too much it should be a pinch یعنی چھٹکی چھٹکی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھا فلیور انہینسر ہے یہ ایک دم سے آپ کو ایسے نہیں فیل ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ ہم نے کوئی دارچینی اس میں بہت ساری کچھ ڈال دیے نہیں لیکن یہ سپورٹنگ ایجنٹ جسے ہم اگر ہو لیں تو پورفیٹ تقریبا how many ایک اور دو ٹیبل سپون گڑ او ساری تیل اچھا زبردر یہ سب میں نے گڑ والے چاول بہت جگہ کھائیں لیکن ابھی تم آج یہ کھانا منیزہ اور تمہیں میرے ہاتھ کی خرچیز اچھی لگتی لیکن آئے مرس سے کہ یہ آپ لوگوں نے بنانا ہے اور بتانا ہے ہاں جی جہاں پروگرام کے شروع میں ہم اینکس کا ایک گفٹ ہیمبر دے چکے ہیں اور اب اس لیے وہ انتک پہنچ بھی جائے گا اب چونکہ پروگرام کا سٹارٹ آج والا بھی ہو چکا ہے نیا پروگرام ہے نیا اینکس کا سوال ہے نیا اینکس کا گفٹ ہیمبر ہے تو آج کا سوال کیا ہے پتا ہے منیزہ نہیں جب مجھے تو نہیں بتا آپ بتائیں تو پھر میں نے اس کو بھی نہیں بتانا سوال میں نے آپ لوگوں کو بتانے سوال کیا ہے آج کا سوال ہے جو ہمارے پاس راو بیف ہوتا ہے یعنی کچھا گوشت بیف کائے کا گوشت یہ جو ہمارے پاس ہنڈرڈ گرام پر ہنڈرڈ گرام کتنی کیلوریز ہوتی ہیں سوری پروٹین ہوتا ہے شب میں کال کری میری کال ریسیب کریے گا بجے ہلو کان منیزہ میں منیزہ بار کریوں ابھی لائف کال لے لی میں منیزہ دیکھیں جی یہ ہو گیا یہ بڑا اچھا سا شیرہ بن گیا دیکھیں ٹھیک ہے جی شب یہ تو بتائیں گفٹ کیا دے لی گفٹ ہے کہنے اینکس کا گفٹ ہمپو ایس آلویز جی آپ لے کے چاہتے ہیں جی اس میں دیکھیں جی بلینڈر بھی ہو سکتا ہے اور سپرائز ہے سینڈوچ میکر بھی ہو سکتا ہے جی بہت موکنے اینکسی سوالو وہ چیز جس کو جس چیز کی ضرورتہ علا کرے اس کو یہ بلکل ایسا ہی ہے اچھا ایسا ہی ہے ہم نے کیا کیا دو ٹیبلی سپون گھی لیا تھا اس میں ہم نے کیا اچھیا تھا چار پانچ الائچیاں شامل کی تھی ہم نے ایک پاؤ گڑ اور ایک کپ بھر کے براؤن شوگر شامل کی اور اس میں ہم نے شامل کیا یہ کھویا سو گرام کوئی اس میں ایٹ کیا جائفل جویتری کا پاؤڈر ایک ایک چھٹکی دارشینی پاؤڈر ایک چھٹکی مجھے منیزہ وہ دے دیں چاول دے دیں اچھا جی میں نے یہاں پہ چاول بوائل کر کے رکھے ہیں یہ آلماسٹ ڈڈن ہے اس کو زیادہ ہم نے وہ نہیں کیا کنی نہیں چھوڑی ٹھیک ہو گیا سو شفی یہ کتنا کوئی کھو گیا بلکل یہ بہت کوئی کھو ہوتا ہے سو وی آر ایڈنگ در آئیس یہ دیکھیں ہم نے چاول اس میں اٹھ کیے اور اس میں ہم ساتھ مکیا شامل کرنے چاہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کشمش موجود ہے جو ہم نے تھوڑی شروع میں ڈالی اور باقی اب ہم دو تین ٹیبل سپون اب اٹھ کریں گے تھوڑا نالے لبی تھوڑا گارنش میں چونکہ ہم نے اب دام بھی ٹاپ پہ چھوڑے ہم نے گارنش کے لیے اور کوئی بھی ہم ٹاپ گارنش پہ بھی ڈالیں گے سو زرہ میں مکس کر دوں یہاں رکھیں سائٹ پہ مجھے دلائیے گا گارنش میں یہ دیکھیں کلر بھی آرہ چامل اس کو اس کو امتن پہ دیں گے اور ہم اپنے بریانی کے طرف آجیں اس میں ہم کیا کریں گے ٹاپ پہ گھر ضرور آگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنا اچھا ایک ارومہ آرہا ہے سبی سے بہت اچھا بہت سبید اس کو لٹ بھی دیجئے گا مجھے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ دیکھیں میں نے بیچ پہ ویل بنا دیا ہے تھوڑا سا ہو لو کیا ہے تاکہ یہ سٹیم چینرے ہوگی اور یہ سارے چاوال کو ایک بولی سٹیم پہنچے کی مجھے چیز ڈال دی تھی اس میں میں نے کیا کرنا تھا اچھا جس کو نہیں یہ دیکھیں اب یہ ہیٹ چکے فلیم دیکھیں سینٹر میں ہوتا ہے سو سانڈ گوڈ اور آپ پکنے کے لئے رکھتیں گے ٹھیک ہے جی اس نوٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس نوٹ پہ ہم نے لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے آتے ہی فوراں ہی بیف بریانی بنائیں گے میں چھوٹا سا بریک کے بار جی نازرین ویلکم بیک یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ گوڑ والے چاور کو دھم پر رکھ دیا بیف بریانی کے لئے ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے لیکن آپ نے ہمیں کال کرنا نہیں بھولنا ہے سوال ہے اینکس کا اینکس نے کیا ہے سوال کہ ہمارے پاس بیف ہوتا ہے کچھا گوش موجود ہے اس پر ہنڈرڈ گریم کتنا پروچین موجود ہوتا ہے آپ نے جواب دینا ہے تاکہ آپ لیکنی حق دار سکے اینکس کے جیف ہمبر کے اور ہم یہاں پہ کریں دیکھیں جی میں گھی لیا ہے دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی اس میں سب سے پہلے میں نے اٹ کیا لہسن ادرک لہسن ایک ٹیبل سپون ادرک ایک ٹیبل ٹھیک جی دونوں کا مینس میں سپون کال کے لئے 03 ٹیبل 1 754 557 پہ اور جب آپ سپون کال کریں گے تو اس لئے آپ کو پھل خاص لوکیشن ہے وہ پروبائیڈ کی جائی ہی کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کیوری ہو آپ کسی بھی کیمپس کو بھی سکتے ہیں کیوں نہ آج میں کھڑی ہوں پرگرام کریں ہوں کل کو آپ میں سے کوئی ہو کتنا اچھا لگی کہ جیس کی اس ٹرین لے کے آپ بھی ایک مقام تک پہنچیں اور حباتین کو میں ہمیشہ کہتی کہ جیس ایسا ہونا چاہی اچھا جی یہاں پہ میرے پاس تمارٹر کٹے ہوئے مدرول ہیں گلائی میں بھی کٹ سکتے ہیں تمارٹر کو آپ چاہے جوڑی کٹ میرے پاس چاک تھے بڑے جس ہم نے شامل کر دیا اچھا سارے سپائس ساتھ جائیں گے کوئی پیاس براونی کریں ابھی کچھ نہیں اچھا گوڈ پروسیس یا آپ کو بنیانی سکھا رہی ہوں جو نارمالی کی اٹھرنگ ملتی ہے اور بی لف ٹو اٹھرنگ سکھنا چاہتے تھے آپ میں ہم فرمائش بے بنیانی کو ہم لائن اپ کیا ہے اسلام علیکم نجمہ والی سلام کیا آپ اللہ کا شکر مجھے بہت کم آواز آرہی اچھا تب میری ٹویٹ کی ہے تو بس آواز کم بھی نہیں کت رہی اللہ بہت زندگی صحت دے کل کہاں تھی آپ کل آپ کی کال نہیں آئی کل میری طبیت بہت بہت بتایا تھا کہ کل آپ نے میری فرمائش پوری کی کی دنی بہت بہت مہلوانی تو کل آپ پوریم نے یاد مہلوانی کیا تھا ہاں جی بس آپ تبیت بس صحیح ہمیں یہ اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اللہ آپ کو بہت زندگی صحت دیں اچھا جی ہم یہاں پہ ایٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ٹی سپون سفیز زیرا مسالے بہت زیادہ نہیں جائیں گے ایک تیز پتہ دو بڑی لائچی دو تقریبا میڈیم سائز کے داچینی کے ٹکڑے پانچھے ہری لائچی آدھا چائے کا چمچ سابت کالی مرش یہ ہما ہے کراچی سے ہلو ہما اسلام علیکم والیکم سلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر آپ چلائیں جی الحمدلی لیلہ چک تھا آج کا سوال کا جواب دیں گی جی جی بالکل جواب دیں 100 گرام 26 26 گرام پروکی نوٹا 26 گرام دونو اچھا جی آپ کا جواب انہیں نوٹ کر لیا ہے اور دیکھیں جی اور کیا فرمائش ہوننا چاہیں گی فرمائش ہے یہ بریانی کی طور پر فرمائش ہوگی آج میں سے فرمائش کو دیوری بھی بریانی ہاں جی آج بھی بریانی بن رہی آپ لوگوں کی بہت فرمائش پر بیکوز ہم نے کہا جی اب چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں بچوں کی بھی 25 دسمبر بھی آ رہا ہے اور کرسپس بھی آ رہی ہے ہمارے سارے وہ بہن بھائی جو کہ دوسرے اسے تعلق رکھنے ہیں ریلیجن سے تو ان کے لیے بھی تو چیزیں ہونی چاہیئے نا وہ بھی تا ہمارا ہی حصہ ہے انشاء اللہ کل شکریہ ہے انشاء اللہ کل ضرور پرائے کریں یہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی بار کرنے کا اچھا جی یہاں پہ ہم اٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ٹیبل سپون لال کٹی مرچ تین ٹی سپون بار بار بتاتی ہو ایک وول ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر دو ٹی سپون یہ ہے اینے پاس آدھا چائے کا چھمچ کالی مرچ کا پاوڈر آدھا چائے کا چھمچ حلدی نہیں جائے گی دھنیا پاوڈر نہیں جائے گا دے گی لال مرچ اس میں نہیں جائے گی سب تار ہوں dat کا جائے گا نہیں آدھا چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ تقریبا دارچینی کا پاوڈر اور یہاں پہ ہے میرے پاس الائچی پاوڈر ایک چائے کا چمچ الائچی پاوڈر نمک حضب لزت اور اس وقت میں اٹھ کر رہی ہوں دو ٹی سپون then I'll adjust the نمک بعد میں میں اس کو نمک پر سارٹل ڈاؤن کروں گی ٹھیک ہے جی یہ ہے چارٹنسہ بار میں جائے گا امم زہرا ہے کراچی سے ہلو امم زہرا دو ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر سلام اللہ کا شکریہ آپ کیسی ہے میں ٹھیک ہوں پچاس گرام دہی جی جی کہیے آج کے سوال کا جواب دیں گی آپ جی جی دیجئے ٹوئنٹی سکس گرام ٹھیک ہے جی آپ کے سوال کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور دیکھیں جی کون لکی وینر ہوتا ہے کوئی فرمائش کریں گی جی کیجئے آمم باکس پیٹیز بنایدہ ٹھیکن باکس پیٹیز انشاءاللہ بنا دیں گے باکس پیٹیز آپ فکر نہیں کریں بہت شکریہ آپ کی کال کا پان سے چھے ہری میرچیں فائن چاپ کی ہوئی بڑا ہوت مزی کی بنیانی ہے دیکھیں جی آپ کی فرمائش پہ بنا رہی ہوں اور آپ نے اس کو بنانا ہے مجھے فیڈبیک ضرور دے گا ہے سو یہاں پہ ہوا ہماری یہ ساری مسالہ چاہت پورے اور یہ آگیا یہ کیا ہے لیسے ندرک ہم بینے اس میں ایڈنی کیا یہ ایڈرک کا پیسٹ اچھا یہ ایکسٹرا تھا نہیں یہ ایکسٹرا دیا تھا میں نے کہ اگر زیادہ چاہیے ہو تو نہیں نہیں یہ اس کو ایکسٹرا مجھے نہیں چاہیے اچھا آپ مجھے ایک بال دے دیں ایک مکسنگ بنا رہی ہوں مجھے بٹا گلفز پی دے دو دیکھیں یہ بڑا پیارس کا رومہ تیبیلپ ہو رہا ہے اور میرے پاس زافرانی کیوڑا ہے سو آئم گوئنگ تو ایڈ اس میں آپ نے لائچے پاورڈ زافرانی کیوڑے کو ایڈ کرنا ہے تاکہ بہت اچھا اس میں فلیور جائے یہ میرے پاس ہے جناب 500 گرام بیف آپ ہڈی والا بھی لے سکتے ہیں گوش اس میں اور چاہیں تو آپ بغیر ہڈی کا سمال گئے ہڈی والا مسے کے بہت اچھا فلیور دیتا ہے چونکہ میرے پاس یہاں ٹائم اس لیے کم ہوتا ہے تو میں نے میٹ کو ٹینڈر کر لیا تھا اور جب آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ نے اس کو روہ پوزیشن میں یعنی کچھا بیف ڈالنا ہے آمنا ہے لاہور سے اسلام علیکم آمنا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کیا کہنا چاہیں گے آمنا ہلو ہلو جی آمنا کیا کہنا چاہیں گے آپ بہت بہت نہیں ہانا مناتی ہے بہت شکریہ آمنا آپ کے تعریف رہنے کا کیا فرمائش کریں گے آپ کچھوں کو سیٹھنے کا موقع بلتا ہے ایسی بیسک چیزیں ویسے بنانی شاہیے کیا کہتے ہیں ہرسوں میں اتنی عجیب و غریب سوٹ ڈال لیں گے یہ ڈال لیں گے بلکل ٹھیک ہی نہیں آرہا ہوتا لیکن حقیقت میں ہمیں اپنے روایت بکھانے ملانے چاہیے آمنا کیا کریں گے ہرسوں میں بلکل ہی دور ہوتے چاہیے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہم دیکھیں اچھی بات ہے آپ کو ایسے شو کرنے چاہیے کیا رہا ہون تینکی آمنا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا یہ دیکھیں جی چاول کو سرک کریں جب یہ دیکھیں آپ دیکھیں چاول نے اپنا والیم بڑھانا شروع کر دیا جو ہم نے اس میں تھوڑا سی کسا رکھی تھی گھڑ کے چاول میں یہ کہ یہ بہت اچھے سے رائز ہو رہے ہیں پھول رہے ہیں یہاں پہ ٹرن کرنے کا مقصد دیکھیں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی اس میں تھوڑا سا گھڑ کا پانی موجود ہے بائی در ٹائم یہ اس میں ابزورب ہو جائے گا اور چاول بلکل ٹینڈر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھے یہاں پہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں دو براؤن پیاز میں پاس آپ دیکھیں جو میجوریٹی میری بریانی بن رہی ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ سکل سپیسٹ ہوتے ہیں تو آپ پروفیشنل ہوتے ہیں تو آپ کے کاموں میں کرنے کا تھوڑا ڈیفرنس آتا ہے ایس کمپیر ٹو دومیسٹک ورگ بیکوز آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ پروفیشنل کام ہو رہا ہوتا ہے آپ کی اٹھرنگ کی بات کر لیں آپ ریسٹورنٹ آپریشنز کی بات کریں آپ ہوتل آپریشنز کی بات کریں اتنی بلک کانٹیٹی میں کام نکالیں it's not an easy job it's a very tough job آپ کو ہر ٹائم mentally attentive ہونا پڑتا ہے بیکوز آپ کی سینئرز آ کے آپ کے پاس کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں and you have to be careful آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے you have to listen carefully آپ نے ان کی انسٹرکشن کو بھی نہیں میس کرنا ہے so وہاں پہ کام کا جو temptation کے طریقے ہیں آپ کو جو time management ہے اور کون سا کام آپ نے پہلے کرنا ہے شہان ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم hello hello i think line drop ہو گئی ہے so کون سا step کام کا پہلے کیا جائے آپ نے دیکھیں یہاں مسالہ بننے رکھ دیا اب this is the second step کہ آپ نے پیاس براؤن کرنی ہے by the time گوشت گلے کا مسالہ تیار ہوگا جب تک آپ نے پیاس براؤن کرنی ہے ہمارے ہاں سب سے پہلا کام ہوتا ہے پیاس براؤن کر لیں اور میں ہمیشہ سے یہ میری اس ٹیس پہ جب سٹورنٹس آتے ہیں نئے نئے آتے ہیں یہ بھی انہی میں سے ہیں میں پوچھتے ہیں جی بریانی کا پہلا سٹیپ کیا ہوگا شیف پیاس براؤن کریں گے میں کہتا ہے یہ سب سے آخری سٹیپ ہے چھوڑ دو آو میں بتاتی ہوں بریانی کیسے بنے گی جی دو بڑی پیاز آپ نے لینی ہے براؤن کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ براؤن پیاز آگئی ساتھ میں آپ کے پاس آدھا بنچ پودینے کا پانس سے چھے ہری مرچ سابت کچھ ڈنڈی کے ساتھ کچھ بغیر ڈنڈی کے رابیاں ہیں جی اسلام علیکم رابیاں واریکم اسلام علیکم اللہ کا شکر رابیاں کیا کہنا چاہیں گی جواب دینا چاہیں گی 16 گرام پروٹین ہوتا ہے 26 گرام پروٹین ہوتا ہے ہمیں بیف میں ایسا کہا رابیاں نے ایسا کہا جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کوئی فرمایش کریں گی آپ نے کل بتایا ہی ہمیں اس نے بیم پین کا سائز نے پیاج بھی اوہ ۔ I am sorry مجھے تھوڑا سا بھی یاد رہا ہلکہ میری شیف سے ملکات ہوئی تھی لیکن انشاءاللہ کل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ یہ دیکھیں آپ نے دو بڑے ٹیمارٹر سلائس میں کٹ لیے ایک گٹھی ہری دھنیے کی آدھی گٹھی پودینے کے پتے کٹنا نہیں ہیں جس پودینے کے پتے لینے ہیں آٹھ دس ہری میٹریں دو براؤن پیاز یہ کیا ہے یہ چاٹ مسالہ ہے اور یہ بہت مزید کا چاٹ مسالہ ہے اور یہ گیا ایک ٹیبل سپون بھر کے چاٹ مسالہ اگین ہری لائچی کا پاورڈر دوبارے میں ایٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ منیزز میں نمک چیک کرنے آپ مجھے آئی مسی کے نمک کم ہوگا ٹھیک ہے جی جائفل جویتری کا پاورڈر اگین اس میں ایک چٹکی اور یہ سابت زیرہ آدھا چائے کا چمچ کم ہے نمک اچھا جی کتنا کم ہے ایک ٹی سپون ہم نے اس میں نمک مزید ایٹ کر دیا بکاوز اس کی بیلنس ملپا ضروری ہے چیک کر لیجے گا کم نہیں ہونا شاہی ہے نمک ٹھیک ہے جی اس کو کیا ہم نے مکس اس تمام مسالے کو اچھا چکن بھی جانی میں موسٹ اس میں چکن پاورڈر بھی لگتا ہے لیکن ہاں اس میں چاہتے ہیں آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ دیکھیں آدھے مسالیں ہم نے اس میں ڈالے اور کچھ ہم اس میں لگا رہے ہیں اور ایک چتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ باورڈر یہ تو بلکل ہی ڈیپرنٹ ٹیکنیک ہے اس طریقے سے تو کبھی بھی بریانی کو ہم نے دیکھا ہے یہ تو پروفیشنل کیچن ہے شیف براہ بریانی بنا رہی ہے آجھا میں آپ کو بتا ہوں میں نے بڑی محنتیں کی ہیں جہاں پہ ہم نے ریسٹورنٹ سے سیکھا ہوتل سے سیکھا اب بینگ افی میل میرے لیے بڑا ڈیفکل تھا مارکیٹ میں جانا مارکیٹ میں جانا اور کیٹرنگز پہ جا کے کام کو سیکھنا بینگ افی میل اٹس او ویری ٹف جاپ ہر طرح کا بنتا ہے ہر طرح کے لوگ ہیں فاتمہ ہی ہمارے ساتھ کراچی سے ہلو فاتمہ مالی نمسلام ہلو اسلام ہم انٹی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے بہت شکریہ انٹی آپ بہت اچھی خانے بناتی ہے بہت شکریہ میرا بچہ بہت شکریہ کیا فرمائش کریں گے انٹی یہ میری بہن ہے وہ آنٹا دے جی آس کا جی جی بات کر رہے ہیں انٹی آس کا آنٹا ہے 26 گرام جی میرا بچہ میں نے سن لیا 26 گرام اور کوئی فرمائش کریں گی آپ پیٹیز بنا دے آنٹی چی بنا دے پیٹیز پیٹیز اوکے جی آپ کے لئے پیٹیز بنا دیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا آپ یہاں دیکھیں جی ہم نے تھوڑا سا جو اس کا ریڈکشن ہے یعنی جو ہم نے پانی ڈالا تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا کیا کر دیا ہے ریڈیوز کر دیا ہے چاوال ہمارے پاس دن ہے اچھا جی اس کا نیکس سٹیپ کیا ہے صرف ہم نے اس میں کیا کرنا یہ سارا مسالہ جو ڈالا ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر پور کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں ہم یہ چاوال پلیز مجھے دو منٹ دیجئے گا یہ میرے پاس جو یہاں پہ تقریبا سو گرام دہی ہے اس میں میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں کلر کرنے گے اورنج کلر یہ میں اس میں اورنج کلر ایٹ کیا ایک ٹیبل سپون بھر کے اور دو ٹیبل سپون اس میں ڈالا میں نے کیوڑا زافرانی کیوڑا ٹھیک ہے جی اس کو مکس کیا اس کو ڈیفرنٹ سپوٹس پر ڈالنا ہے اس طرح ٹھیک ہے جی یہ چلا گیا اور اس پہ لگانے ہیں آپ نے یہ چاول اور جب تک منیزر اس کو پلیز یہاں سے پکنے یہ دیکھیں بس اس کو میں نے چاول لگانا ہے اور اوپر ایک چوتھائی کپ تیل ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے جب تک میں یہ پروسس کر رہی ہوں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد جی ناظرین ورکم بیک یہ دیکھیں ہم نے جس کے اوپر رائس لگا دیا اور میں یہاں پہ اس کے اوپر گھی ایٹ کر رہی ہوں تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون اور آپ کے پاس جو براؤن پیاس کا تیل ہو وہ آپ اس کے اوپر لگائیں گے لیو ملی ساب رہنے دو ٹھیک ہے جی آپ نے تقریبا ایک چوتھائی کپ اس کے اوپر آپ نے گھی لگا دیا شیف ہم نے کلر اس کے نیچے دالا ہے بیس میں دالا ہے تو ہم اوپر سے نہیں ایٹ کریں گے نہیں بلکل بھی نہیں ایٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ دم پہ رکھ گیا ہم نے اس کو دونوں چیزیں ہمارے دھم پہ رکھی نہیں ہے بکوز رائس کی ڈشیز ہے ٹیکس ٹائم سو بڑا کوئی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا رائس کی ڈشیز میں تو موسیلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیس جو اینڈ ریزلٹ ہے نا وہ پھر پراپر نہیں آتا سو دیرز نیٹ کہ آپ ان کچھ چیزوں کو سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا اٹکام آ جاتا ہے ملیزے اس کو پلیز آپ کو ریموو کرنا پڑے گا اچھا جی یہاں پہ آپ کو میں ریسیپی کا ریکیپ دے دوں گھر کے جو چاول ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے لیا دو ٹیبل سپون گھی اس گھی میں ہم نے سب سے پہلے آئٹ کیا چار پانچ ہری لائچی اور اس کے بعد ہم نے اس میں آئٹ کیا تقریباً ایک پاو گھڑ اور ایک پیالہ بھر کے تقریباً ایک کپ اور براؤن شگر جب وہ ہرکا سا ملٹیٹ ہو گیا سو آپ نے اس میں کیا آئٹ کیا ایک ایک چھٹکی جیفل جبیتری کا پاوڈر ایک چھٹکی دار چینی کا پاوڈر آپ نے اس کو آئٹ کیا ساتھ ہم نے اس میں سو گرام کھویا شامل کیا اور اس تیل میں سب سے پہلے ہم نے کچھ ہنٹس فرائے کر کے نکالے جس میں ہمارے پاس تھے جی نارین موجود تھا کشمش ہے اور بادام کو ہم نے براؤن تھوڑے سے براؤن کیا اور تھوڑے ٹاپ وارنش کے لیے رکھ لیے تھے اور تل ہم نے اس میں ایچ کیا تقریباً تین شاہ ٹیبل سپون تل بھی ہم نے اس میں شامل کیا اور اس کو ہم نے دم پر رکھ دیا چاول جو بلبلے میں موجود تھے وہ ڈال گیا ہم نے اس کو دم پر رکھ دیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دم پر رکھیں جی بلکیز ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم مالیکم شامل کیسی ہے اللہ کا بڑا شکر احسان ہے آپ کیسی ہے بلکل ٹھیک اور دونوں گریانی اور میرے کا کامیمیشن بہت اچھا لگتا ہے آپ کو پسند آیا بہت شکریہ آپ کو پسند آیا آج کا فوڈ کا جو ہمارا کامیمیشن بہت اچھی رسٹی رسٹی آپ دونوں کامیمیشن بہت اچھے لگتا ہے ہمارے ساتھ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ آپ جواب دیوں آپ کی پاس ہاں جی بلکل جواب دیجئے 126 گرام 126 گرام دیکھیں جی کہیں پہ سفر 26 گرام آرہا تو کہاں 126 گرام یہ کچھ کھلا تصاد نہیں ہے دیکھیں آپ کے جی جی کہیے مجھے 126 گرام چھوڑیس یہ ہو مجھے 126 عمل میں آئیتا چھوڑیس دیکھیں جی وہ سرمان بھائی 26 گرام ٹھیک ہے جی جواب ہم نے نوٹ کر لیا کوئی فرمائش کریں گی فرمائش راپس مجھے دیکھیں میں آپ کو پہنچی شرکیاں ہیں تو بون والے پائے 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 ٹھیکس ٹائم بون والے پائے کوشش کریں گے آپ کی فرمائش ضرور پوری ہو سکے ضرور کوشش کریں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا سب کے سوالوں کے جوابات اکھٹے ہوتے جا رہے ہیں اور سکلسٹن کے کچن میں جہاں بن رہا ہے بہت مزیدار سا کھانا وہی پہ این ایکس کی طرف سے آ گیا ہے بہت اچھا سا سوال سو یہ بڑا کوئی پیارا سا کامپیٹیشن ہو گیا ہے کھانا بھی بن رہا ہوتا ہے ساتھ سوالات کے سلسلے بھی ہوتے ہیں جوابات بھی آ رہے ہوتے ہیں تحفہ تحایف بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں اسکلس بیس ٹریننگ کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور اسی نوٹ پہ تھوڑا سا ہم چاہلوں کو بھی ٹرن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی واو واو اتنا اپنے بھی لیٹ ہٹ آئی ہے اتنا اچھا اروم آ رہا ہے زبردست ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میری مدر کو بہت پسندنے گوڑ جالے چاہتے ہیں اچھا یہ کبھی بھی دم سے چیزیں فورا نہیں نکالنی چاہیے یہ ٹیکس ٹائم سو آپ نے پانچ ساتھ منٹ چھوڑنا ہوتا ہے سو ہم یہاں چولہ بند کر کے اس کو میں تھوڑی دیر کیلئے اس پہ چھوڑوں گی بکرز یہ ضروری ہے ادر بائز کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ایبزوربنٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو بند کر دیں ٹھیک ہے جی یہ میں چولہ بند کر دیا صرف یہ بھی دم پہ رہے لازٹ میں اس کو صرف میں نکالوں گے اور اس کو پلیٹنگ کر دیں ٹھیک ہو گیا ایک بریانی کا ریکیپ بھی ہو جائے کیا کہتی ہیں ملیزہ دے دینا چاہیے بریانی کا ریکیپ بلکل شایف دیجئے ٹائم ہے اتنا میرے پاس علمان بھئی ریکیپ دے سکتی ہوں ہاں جی بیف بریانی جس کی بہت زیادہ فرمائی سے بیف بریانی کے لیے ہم نے کیا کیا پانچ سو گرام بیف لیا پھڑی والا گوش بھی لے سکتے ہیں چاہے بونلیس لے لیں لیکن فلیور فل بون والا ہوتا ہے آپ نے ایک واک لیا اس میں آپ نے سب سے پہلے ڈالا دو سے تین ٹیبل سپون گھی ڈالا تیل میں نہیں بنے گی گھی آپ نے لینے گھی ایٹ کیا اس میں آپ نے تقریبا تین بڑے ٹیمارٹر ایٹ کیا چاہے چاپ کریں سلائس کریں جولین کریں ووٹیور چوائسیز یورس آپ نے وہ ایٹ کر دیا ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اس پتہ سب ڈال دیا آپ نے سب ایک ساتھ ڈالا کوئی بھنائی کا عمل ایسا نہیں تھا جسے میں کہوں گے بہت بھول لیا اور پھر آپ نے اس میں ایٹ کیا جناب ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میج دو ٹی سپون گرم مسالہ اور ہمارے پاس تھا لال میرچ کا پاوڈر تھا ہمارے پاس دو ٹی سپون ہم نے دو اس میں لال میرچ کا پاوڈر ایٹ کیا آدھا چاہ کا چھمچ کالی مرچ کا پاوڈر آدھا چاہ کا چھمچ سپید مرچ کا پاوڈر نمک ہز بے لزت اس میں ایٹ کیا ساتھ ہم نے اس میں کیوڑا ایٹ کیا تقریبا پچاس سے پچھتر نام ہم نے اس میں جو دہی تھی وہ ایٹ کر دیا اور اس کو بھون لیا میرے پاس چونکہ گوش ابلہ ہوا موجود تھا سو آئی آئیڈ آدھر وائز آپ نے کیا کرنا ہے کچھا گوش ڈالنا ہے ساتھ میں پانی ڈال دینا ہے اب پانی کتنا ڈالنا ہے پانی ڈپینڈز آن یور بیف کالیٹی آپ کی گوش کی کالیٹی کیا ہے ایدر وہ بچیا کا ہے گائے کا ہے بھینس کا ہے یا بڑے جانور کا ہے ہم ایک چنرل بات کر دیتے ہیں نارملی کچن میں کہ اتنا پانی ڈال دیں پروفیشنل کچن میں یہ نہیں ہوتا کہ اتنا پانی ڈال دیں پروفیشنل کچن میں ہوتا ہے کہ ایدر the quality of stuff is really does matter آپ کے پاس کس تنہا کی انگریڈینڈ موجود ہیں اس کے حساب سے آپ ویرییشن کر رہے ہوتے ہیں ایٹس نوٹ سپوسٹو بھی آدھا لیٹر ڈال دو ایک ہاتھ کچھ چیزوں میں ہوتا ہے بھی ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے جو اگر آپ کے پاس بچیا کا گوش ہے تو آپ نے ایک لیٹر پانی ڈال دیں بڑا گوش ہے ڈیڑھ لیٹر اتنا کہ وہ اس میں گوش ٹینڈر ہو جائے اس میں آلو نہیں جاتے سو آپ نے جب وہ ڈن ہو گیا آپ نے ایک بال میں کیا کیا براؤن پیاز آپ نے رکھی براؤن پیاز دو بڑی براؤن پیاز لی آدھا گچھی پدینے کو آپ نے لے لیا پھر اس میں آپ نے ہرا دھنیا پھل بنچ فائن چاپ ڈالا دو بڑے ڈیمارٹر گول گول کارڈ کے اس میں اٹھ کر دیئے ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں چاٹ مسالہ اٹھ کیا پھر ہم نے اس میں ڈالا آدھا چاہ کا چمچ کالی مرش پاوڈر آدھا چاہ کا چمچ سفید مرش پاوڈر اور جائفل جویتری کا پاوڈر ہم نے اس میں اٹھ کیا اور ایک ایک چھٹکی الائچی کھری الائچی کا پاوڈر اس میں اٹھ کیا ایک ٹی سپونز آفرانی کیوڑا اور دہی اور پیلا رنگ الگ ملا کے رکھا سو گرام دہی کے اندر پہلے ہم نے لیئر لگائی پیاز والے مکسچر کی پھر ہم نے اس پہ لگایا دہی اور کلر والا جو مکسچر تھا وہ لگایا پھر اس پہ ابلے ہوئے چاول لگا دیا سو اس کے بعد ہم نے دم پہ رکھ دیا دم پہ رکھنے کے بعد جس تیل میں ہم نے پیاز براؤن کیا تو وہ تیل ہو یا پھر گھی آپ نے ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دینا سو دم بھی ہو چکا ہے گھڑ والے چاول بھی ہو چکے ہیں کالر بھی آ چکی ہیں شہانہ ایک اراتی سے اسلام علیکم ویلکم اسلام کیسی ہیں شہانہ ہم نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے میں بلکل ٹھیک 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 ہوں کیا کہنے چاہیں گے شہانہ شہانہ شہیف مجھے آپ کی آنسر دینا ہے جی کہیے ٹوینٹی بیس گرام جی 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 بالکل ہم نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے شہیف مجھے آپ کی سمائل بہت اپنے بہت ہی لگتی ہے اور میں آپ کی پرسنالے کے سے بہت زیادہ اپنے بہت زیادہ اپنے بہت زیادہ شہانہ شہانہ گول گاپے سیخنے گول گاپے سیخنے کیا کریں گے اور آپ کی لئے آپ پہ گول گاپے والی کو لے کر آنگی ہاں ہاں جس کو میں لے اور تو چکھا بہت لگے آپ چکھا بہت انا میں بہت ہم نحنے ہم نشہاللہ کوشش کروں گی آپ پہ میں گول گاپے والی کو لے کر آنگی ان شہاللہ یہ گیفٹ ہمبر ہی لے رہی ہے اچھا یا مجھے انسان بہت سے وہ خونسوڈیٹ ہمتے ہیں کیا بات ہے زبرداز بھائی چار دن سے منیزہ بھی یہی کہہ رہی ہے یہ گفت ایمبر میں رہے اچھا جی بہت شکریہ شاہن آپ کی کالکائن and thank you very much for your kind words your lovely words ہمارا بڑا مورال ہائی ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تاریف سننا سب کو پسند ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے appreciation آپ لوگوں کی طرف سے آتی ہے thank you very much تو جی کتنا ٹائم ہے سلمان بھائی میں پڑا ہے اچھا جی یہ دیکھیں گھڑ والی چاول ہو چکے ہیں تیار so i have to dish out یہ دیکھیں ارومہ کیا زبردست ارومہ آرہا ہے اور کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے اس کا شیف دعوت ہو گئی یہ چاول کا کلر ایسا ہی آنا چاہیے بلکل آج تو دعوت ہو گئی نا بلکل دعوت ہو گئی بکوز کل دیکھیں نا کل فیسٹیول بھی تو ہے آج تو دعوت بنتی ہے نا آج سے دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں بلکل سب کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے مہمان سب کے گھر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو مینیو ایسا ہونا چاہیے کہ جب بہت اچھے اس میں کم ٹائم میں بہت زیادہ لوگوں کو ٹائم کر سکیں بلکل شاکر سہی تو ان چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے مینیو بناتے ہوئے کہ جی زیادہ سے زیادہ لوگ اور ان چیزوں میں ضرور ٹائے کریے گا اور پھر اپنا فید بیک بھی دیجئے گا کہ کیسی لگیا آپ کو یہ والی ایس کی جس کی اتنی ڈیمانڈ تھی ہاں جی گھڑ والے چاول کی بہت ڈیمانڈ تھی میرے پاس بیف بریانی کے بہت ڈیمانڈ تھی سو آئی آلویز سجیسٹ کے جی کھانا وہ بنائے جو کم وقت میں بنے اچھا بنے تھوڑا تھوڑا سکھویا قراطولین ہے ہلو السلام علیکم والیکم السلام بڑے جوڑ سے آئی ہیں قراطولین بھئی آپ کا پروگیم بے خط مجھے پسند ہے اور آج کی ریسیپی تو بہت ہی پسند آرہی ہے ابھی تو خیر میں آپ کو جواب گھوں گے آپ دونوں بہت ہی ماشراللہ سے ایکٹیو لگ رہی ہیں اور آپ جس طرح سکھاتی ہیں میں خود بھی ککنگ کا کام کرتی ہوں تو مجھے آپ کے کھانے میں ریسیپی نوٹس کرتی ہوں میری ڈائری بھرتی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کی آپ کی اپریسییشن کا جی دیجی یہ میں جواب دی دوں آپ کو پہلے جی جی بلکل دیجی یہ 20 گرام جو ہے وہ ہوتی ہے کونٹیٹی مجھے اوید ہے کہ آپ مجھے گفت دیں گی دیکھیں جی میں آپ سے وعدہ نہیں کر رہی ہوں بکوز دیکھیں اگر صحیح جواب ہوتا ہے تو ٹائے ہو جاتا ہے اور لکی ڈو ہوتا ہے چلے آپ مسکراتے میرے لیے ہوئی ایک بہت بڑا توفہ ہوگا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ چلے جی آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں میری مسکرات کو بہت اچھا لگتا ہے مجھے سن کے بکوز دیکھیں ہستے مسکراتے زندگی گزرنی چاہیے اٹس نوٹ سپوسٹو بھی کیا رکھا ہے جی یہ دیکھیں زیادہ بہت شکریہ اور کتنا اچھا ارومہ یہاں پہ پریانی کا آ رہا ہے جی غزالہ ہیں کراچی سے ہلو غزالہ ہلو جی اسلام علیکم موالیکم اسلام کیسی ہیں غزالہ اللہ کا شکر آپ کی پتہ تاریس تو بہت زیادہ کہ آپ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں بہت شکریہ اور کیا کہنا چاہیں گی غزالہ جی میں جواب دینا چاہوں گی جی بلکل دیجئے جی ٹوئنٹی سکس پوائنٹ سکس ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹ سکس جی جی بلکل آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور دیکھیں جی کس کا صحیح جواب ہوتا ہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی میری دونوں پیجے پسند دیدہ ہیں جاولی بہت پہنڈ ہے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور آپ لوگوں کے پسند دید کی کا بہت شکریہ سو ایکن سی اتنا اچھا ارومہ آرہا ہے اور زبردست لگی ہے کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں جاولی اس کے بلکل کھیلے کھیلے سے کھلے آپ کو نظر آئے گا جو آپ نے اس میں اٹھیا اور کھلے بھی آ گیا مطلب بلکل ہم تو اوپر دالتے ہیں نوملی کچھ بریانوں کا اپنی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کچھ اپنے فلیور میکنگ ہوتی ہے کچھ طریقہ ہوتا ہے بنانے کا سو ہمیشہ اس کو ہی فالو کرنا چاہیے سو چھوٹ بھی کہ ہاں جی آج ہم جواب بتا رہے ہیں یا ابھی تک کٹائے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ دیکھئے لے بڑا اچھا ساپ سو کلر کامبینیشن کے ساتھ آپ نکال دیں تو پر ٹاپ پہ وائٹ رائز اور ہری مرچ چھوٹ بھی آن دے ٹاپ تو پھر اب کیا کیا جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ہے جناب یہ آج کون ہے ہمارے پروگرام کی لکی وینر بکوز دیکھیں این ایک سا سوال تھا اور بہت سارے لوگوں نے جواب بھی دیئے ان بہت سارے لوگوں میں سے کافی سارے لوگوں کے جواب غلط بھی ہیں اور ایک کا جواب ہمارے پاس صحیح بھی آیا ہے اور وہ صحیح جواب ٹھیک ہے جی کون ہے ہمارے پاس وینر آج کی پروگرام کی ہاں جی آپ لوگوں نے جو چھبیس گرام جواب دیا تھا بسیکلی وہ کپ میٹ کا تھا اس میں بیف میں ہوتا ہے اور آج کی ہمارے پروگرام کی وینر ہے کوریتو لین کراچی سے انہوں نے بلکل صحیح جواب دیا بیس گرام سو ہم نے بات کی تھی کچھے گوشت کی یعنی جو کچھا بیف ہوتا ہے سو بہت مبارک کو کوریتو لین آپ کے کال کرنے کا آپ کا اینکس کا جو ہمارا سوال تھا اس کا گفت ٹھائم پر جیتنے کا اور جناب جلدی سے ہم جاتے ہیں وینڈ اپ کی طرف بکوز کل کے لیے بھی طرح میں بہت ساری تیاری کرنی ہے سو آپ نے کل بھی ہمارے پروگرام دیکھنا ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے ریسپیس ٹرائے کرنی ہے مجھے میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت ہے لافیز موسیقی